ویلنٹائن ڈے اس کی حقیقت کیا ہے تو بہرحال تھوڑی سی روشنی اس کے پر ڈال دیتا ہوں ویلنٹائن ڈے یا یومِ عاشقی جس کو کہیں گے عام زبان میں یا لورس ڈے جس کو لوگ عام زبان میں کہتے ہیں میں اس کو اپنی زبان میں یہ کہتا ہوں کہ جو سال بھر محبت نہیں کرتے تو وہ ایک دن بناتے محبت کے لئے مدرز ڈے فادرز ڈے سسٹر ڈے برادرز ڈے یہ ڈے وہ ڈے تو وہ ویلنٹائن ڈے اس میں چلڈرن ڈے کیوں تو یہ سال بھر نہیں محبتے تو ایک دن کم از کم جس کو بلتے ہیں وہ عقیدتاً پیش کر دینا خراجی عقیدت جس کو بلتے ہیں وہ پیش کر دینے کے لئے لوگ ایسا کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ویلنٹائن ڈے اسلامی شریعت میں یا مسلمان کا منانا کسی بھی لحاظ سے اس میں شامل ہونا تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں تمام کی طرح حرام ہیں ویلنٹائن ڈے کی پیشے جو حقیقت آتی وہ یہ پتہ چلتا ہمیں کہ رومیوں میں ایک عمل تھا جو تیسری صدی میں تیسری صدی میں ایک عمل تھا سترہ سو سال پہلے ہم عام زمان میں کہیں گے ان کے پاس جب رومی حکومت ابھی عیسائی نہیں بنی تھی یہ رومن امپائر تھا رومن امپائر نے جب کرشانیٹی کو خبول کیا اختیار کیا تو بیزنٹین امپائر کہلا تو جب وہ رومی حکومت تھی تو سترہ سو سال پہلے ان کے آئے ایک طریقہ تھا کہ فروری کے بیچ میں جو کہ ان کے پاس ترد ہوتا تھا معاملہ اور فصلے آ جاتی تھی تو پندرہ فروری کو مطلب فروری کا میڈل جو ہوتا ففٹین فروری کو وہ ایک دن مناتے اور اسو کہتے ہیں سپریچول لفڈے ہوتا تھا کہ اپنے معبودوں سے خداوں سے روحانی محبت کا وہ اظہار کرتے تھے تو یہ ایک بتا جاتا ہے یہ منا جاتا ہے اس کے بعد ہوا یوں کہ ایک واقعہ آتا ہے کہ کلاوڈیس ٹو بلکر ایک بادشاہ گزرا ہے یونانی ایک بادشاہ تھا اس کا نام کلاوڈیس تھا دوی تھی ہے جس کو بلیں گے سیکنڈ نمبر کا تھا دو سو ستر یہ ہے اس کے آس پاس وہ سی ای جس کو بلیں گے کرسچن ایرا میں جو رہا اسوی جسو کہتے ہیں تو اس کے دور میں یہ ہوا کہ ابھی عیسائی تبلیغ وہاں شروع ہوئی تھی اور ایک سینٹ جسو کہا جاتا ہے کیتھولک ایک شخص تھا عیسائی جو روم پہنچا اور اس نے وہاں چھپ کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اسی دورہ نہیں ہوا کہ کلاوڈیس نے ایک حکم پاس کیا ایک حکم جاری کیا کہ کوئی بھی انسان جو فوج میں جاتا ہے شادی نہیں کریں گا کیوں شادی نہیں کریں گا اس لئے اگر تم فوج میں جا کر شادی کر کے جاؤں گے تو پھر تمہارا مائن ڈسٹریکٹ رہیں گا مطلب تم بار بار بی بی کی آدھائیں گے تو جنگ برابر نہیں لڑوں گے تو واپس آتے رہوں گے تو اس نے کہا شادی نہیں کریں گا پروسٹیوشن کو عام کر دیا لیکن میریج نہیں تھا ان کے باس آلاوٹ تو کہا کوئی شادی نہیں کریں گا تو یہ ویلنٹائن جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت مجھے نہیں بتا کچھ سٹوریکل فگرز نہیں ہیں تو یہ ویلنٹائن جو شخص روم میں رہتا تھا اس نے کیا کیا چھپکے چھپکے لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی ایسا فوجی آتا تو کسی ایک سے رشتہ جمعہ دیتا شادی کر دیتا کوئی آتا شادی کر دیتا جب یہ باشا کو پتا چلا کہ اس نے یہ کام کیا تو باشا نے اٹھا کے اندر جیل میں ڈال دیا اور سزا احمد سنا دی اس کو کہ اس نے باشا کے خلاف کام کیا اسی طوران ایک واقعہ آتا ہے کہ جب وہ ویلنٹائن جیل میں گئے تو وہ عیسائی تھے حالا کہ عیسائیوں میں رہبانیت شادی نہیں کر سکتے ان کو محبت ہوگی جیلر کی بیٹی سے ٹھیک وہ اس پہ عاشق ہو گئے ان کی محبت چلی اب وہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ ہے باشا نے کہا کہ دیکھو ویلنٹائن اگر تم مطلب یہ چیز سے توبہ کر لیتے ہو آئندہ یہ چیز نہ کروں گے اس کا اقرار کرتے ہو اور عیسائیت کو چھوڑ دیتے ہو تو میں تم کو جو ہے اپنا خاص داما دونت بنا لوں گا یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا اور تم جو ہے یہ کر لو تو انہوں نے اس کا انکار کیا جس کے وجہ سے ان کو دو سو ستر بتایا تھا اس وی میں اس شخص کو ویلنٹائن کو اسٹوری کل تو نہیں لیکن بتایا جاتا ایکسیکیوٹ کر دیا گیا خطل کر دیا گیا مار دیا گیا جس دن وہ مرا تو اتفاق سے وہ چودہ فروری کی رات تھی مطلب پندرہ شروع ہو چکی تھی تو وہ ویسے بھی رومی پہلے سے اس دن کو کیا مناتے تھے اس دن کو یوم محبت تھا وہ تھا سپریچول لوف روحانی محبت اپنے معبودوں سے اس کے بعد جب رومی حکومت بزنتینی حکومت کہلائی مطلب جب انہوں نے کرشانیٹی کو ایکسپٹ کر لیا عیسائی بن گئے تو تب انہوں نے کیا کیا معلوم اس کو کہ اس دن کو چونکہ وہ پہلے سے بھی ایک دن تھا محبت کا اس دن تو کہا یہ سینٹ لوف ڈے مطلب اپنے کیا بولیں گے ولیوں سے محبت کا دن انہوں نے بنا دیا اس پندرہ پہلے سے تھا وہ معبودوں سے محبت کا دن پھر بنایا اس کو ولیوں سے محبت کا دن اس کے بعد کے عدوار میں اس کے بعد کے عدوار میں یہ ہوتا کہ وہ رومی لوگ اس دن جو پندرہ ہوتا اس دن چٹھیاں ڈالتے ہیں مطلب مرد آتے لڑکیاں آتی نوجوان لڑکے لڑکیاں جو چاہتے ان کے شادی ہوں اور وہ چٹھیاں ڈالتے اب ادھر کا مرد آکے چٹھیاں اٹھا تا جس عورت کا نام نکا وہ عورت اس کے ساتھ ایک سال رہتی شادی ایک سال بات ہوں گی مطلب اگلی فروری کو پندرہ ہوں گی معافکانہ چودہ ہوں گی اگلی جو ہے وہ ویلنٹائنز دی معافکانہ چودہ ہوں گی اگلی چودہ کو وہ ہوں گا تو چودہ کو جو ہے اور وہ فروری کا بیچ چودہ کو یہ آتا ہے پندرہ کو نہیں آتا معافکانہ چودہ کو جو ہے اگلی چودہ جب آئیں گی تو اس چودہ کو وہ کیا کریں گے پھر چاہے تو شادی کریں گے مطلب ایک سال ایک دوسرے کو آزما لیں گے وہ کہ ہم ساتھ رہ سکتے نہیں رہ سکتے کیا عاملہ ہے پھر اگلی ایک سال بعد وہ تیہ کریں گے نکاح کرنا ہے نہیں کرنا ہے ایک سال تک وہ ساتھ رہ سکتے جب کرسچینٹی وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بہائی پھیل رہی کہ تو عیسائیت میں بھی ایسے تو allowed نہیں ہی کہ کوئی زنا کرے شادی ایک سال بعد ہوں گی تو انہوں نے اس کو منع کر دیا بین کر دیا تو کرسچینٹی نے چرچ نے اس کو بین کر دیا تو یہ بینڈ پھر سترہوی صدی میں یوروپ میں جانگنا شروع ہوا جب کچھ کتابیں لکھی گئی ویلنٹائن کارڈ باتنا شروع ہوئے اور فورٹین کو ہوا تو سترہوی صدی سے اور اٹھرہوی صدی آتے آتے تو یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا یا چیزوں کو فرق کرنے والا دن مانی گیا بوم ہو گیا یہ مارکٹ سب سے بڑا لوگ خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں تحفت آئے پھر یہ نکل کے آگیا محبت کا دن کہلایا محبت کا دن محبت کا دن کیا ماں سے محبت کا اظہار کرو اس لئے کہ ویلنٹائن اچھا شخص تھا بیوی سے محبت کا اظہار کرو بیٹے سے محبت کا اظہار کرے باپ بہنوں سے محبت کا اظہار کرے بھائے تو یوم محبت بن گیا اب یوم محبت سے ہٹ کر ایک کسی صدی میں یہ یوم عاشقی بن گیا محبت ایک الگ چیز ہوتی ماں باپ سے محبت ہوتی بہن اب یوم عاشقی ہے مطلب عاشقی مطلب جو دو لوگ جن کے نکاح نہیں ہوئے اس دن آپ نے آپ کو بتاتے ہیں پروپوس کرتے ہیں ساتھ رہنے کرتے ہیں اور ایک لال بلاب لے جا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور مطلب سمجھے رہے نا بعد تو یہ ایک دن کی محبت ہوتی ہے ون ڈے لف جو ہوتا ہے یہ فورٹین کو ہوتا ہے اور پورے دنیا میں عالم میں لوگ ایک دوسرے کو پھول لیتے ہیں تو اس کو یوم عاشقی منائی جاتا ہے یاد رکھی شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے